بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون حامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تلك آیات الله نتلوها عليک بالحق فبأی حديث بعد الله وآیاته يؤمنون ويل لكل أفاك أثیم يسمع آیات الله تتلى وليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها هزوا اولئیک لهم عذاب مہین من ورائهم جہنم ولا يغنی عنهم ما کسبو شيئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولهم عذاب العظيم یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے زد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنائی نہیں سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے پیچھے دوزت ہے اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز أليم اللہ الذي سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذین آمنوا يغفرون للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا يکسبون یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو عامال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربکم ترجعون ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمين وآتیناهم بینات من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاں بینهم ان ربک یقضی بینهم يوم القیامت فی ما كانوا فیهی اختلفون جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤگے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا ثم جعلناک على شريعة من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہوں لن يغنوا عنك من الله شيئا وانا الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولي المتقین هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئیات ام نجعلهم كالذین آمنوا ام نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحیاهم ومماتهم ساء ما يحکون پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں اور اللہ پرحزگاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزا كل نفس بما کسبت وهم لا يظلمون افرأیت من اتخذ الہه هواه واضلہ اللہ علیم واضلہ اللہ علیم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد اللہ افلا تذکرون وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهو وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآباتهم لا إلا إن كنتم صادقين اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے عمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمرہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمرہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی حلاق کر دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باب دادا کو زندہ کر لاؤ قل اللہ يحییكم ثم يمیتكم ثم يجمعكم إلى يوم القیامة لا ریب فيه ولكن أکثر الناس لا يعلمون وللہ ملک السماوات والأرض ویوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافیہ كل أمة تدعا إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْخَوْزُ الْمُبِينَ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہلِ باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتابِ عامال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کی باغ میں داخل کرے گا یہی کھلی کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجِرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِلَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ مَا نَدِينَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا اور ان کی عامال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ ہرے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ذلكم بأنكم اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہ غالب ہے دانہ ہے